بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کا شمار دنیا کی ان مقبول ترین شخصیات میں کیا جاتا ہے جنہوں نے دنیا کے نقشے کو بدل ڈالا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو قائد اعظم محمد علی جنہ کے ایسے واقعات بتائیں گے جو اس سے پہلے آپ میں سے بیشتر لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے لیکن مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں قائد اعظم محمد علی جنہ لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا ایک روز پروفیسر پیٹر ڈائننگ روم میں کھانا کھا رہا تھا اور وہیں جنہ بھی اپنے کھانے کی پلیٹ لے کر پروفیسر کی ٹیبل پر ساتھ بیٹھ گئے یہ دیکھ کر پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور انہوں نے محمد علی جنہ سے بولا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک پرندہ اور خنزیر ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے جس پر قائد اعظم محمد علی جنہ نے پر اتمنان لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں مجھے دوسری ٹیبل پر اڑ کر چلے جانا چاہیے قائد اعظم کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ ایک مردبہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس جبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون اس ڈبے میں سوار ہو گئیں اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ موجود تھا جب ٹرین چلی تو قائد اعظم اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھوڑی دیر بعد لڑکی نے قائد اعظم محمد علی جنہ سے کہا کہ مجھے ایک ہزار دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخم پکار کر دوں گی قائد اعظم صورتحال کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے کیونکہ سفر ابھی بہت طویل تھا لڑکی نے دو سے تین مرتبہ قائد اعظم سے پیسو کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے یوں محسوس کروایا جیسے انہیں سنائی نہیں دیتا لڑکی نے بازو سے پکڑ کر قائد اعظم کو ہلایا لیکن انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر یہ اشارہ کیا کہ جیسے انہیں سنائی نہیں دیتا پھر محمد علی جنہ نے اس لڑکی کو کاغذ اور کلم دیا تا کہ وہ اپنی بات لکھ کر سمجھا سکے اس نے لکھا مجھے ایک ہسار روپے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی قائد اعظم نے وہ کاغذ جیب میں ڈالا اور ٹرین کی امرجنسی بریک کھینچ دی چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی اور گارٹ قائد اعظم کی جانب آیا اور وہ پرچی انہوں نے گارٹ کے ہاتھوں میں تھما دی اور اس طرح لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا اور محمد علی جنہ اپنے سفر کو چل دیے قائد اعظم محمد علی جنہ کی دیانت داری کی مثال بھی آپ کو سناتے ہیں ایک مرتبہ محمد علی جنہ سفر کر رہے تھے اور دورانے سفر یاد آیا کہ ان کا ریلوے ٹکٹ ان کے ملازم کے پاس ہی رہ گیا جب محمد علی جنہ اسٹیشن پر اترے اور ٹکٹ ایکزیمنر سے کہا کہ میرا ٹکٹ میرے ملازم کے پاس رہ گیا ہے مجھے نیا دوسرا ٹکٹ دے دیں جس پر ٹکٹ ایکزیمنر نے کہا کہ آپ مجھے دو روپے دے دیں اور پلیٹ فارم سے نکل جائیں محمد علی جنہ اس کی یہ بات سن کر تیش میں آ گئے اور کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے قائد اعظم نے اس ٹکٹ ایکزیمنر کو پکڑا اور اسے اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے اور اس طرح وہ قانون کے شکنجے میں آ گیا قائد اعظم کی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ عوامی لیڈر بن گئے تو گاندھی نے ان کو یہ خط لکھا کہ پہلے میں آپ کو مائی ڈیئر مسٹر جنہ لکھ کر مخاطب کرتا تھا اور اب آپ قائد اعظم بن گئے ہیں تو میں آپ سے مائی ڈیئر قائد اعظم لکھ کر مخاطب ہو سکتا ہوں جس پر قائد اعظم نے جواب دیا کہ گلاب کے پھول کو جس نام سے پکارو گلاب گلاب ہی رہتا ہے دوستو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویب کی اس خصوصی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں موسیقی